نمسکار دوستو راستان میں چناؤ پرچار لگ بھگ ختم ہو چکا ہے یا کہیں چوویس گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا چناؤ پرچار کا آخری دور ہے نیتاؤں کے لیے پارٹیوں کے لیے جور لگانے کا بھی آخری وقت ہے کچھ گھنٹے چناؤ پرچار میں اور اس کے بعد ڈو ٹو ڈو کیمپین اور پھر پچیس تاریخ کو فوٹنگ پردان منتری موڈی کی کل جائپور میں لگ بھگ چار کلومیٹر لمبی یاترہ ہوئی روڈ شو اور ان خاص علاقوں میں جسے پرکوٹا کہا جاتا ہے ان خاص علاقوں میں جہاں تھوڑی دھربی کرن کی بھی گنجائش ہوتی ہے تو پردان منتری موڈی کا روڈ شو بھی ہو گیا راہل گاندھی کے ریلیاں ہو رہی ہے امیش شاہ کی سبھائیں ہو رہی ہے بی جے پی کے دگجوں نے پوری طاقت جھوک رکھی ہے لیکن اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اب یہ سب کرنے کے لیے بہت کم وقت ہے اخوار میں پرچار ویگیاپن طرح طرح کے ہر اخوار میں آج بھی چھپے ہیں کل بھی جیسے آج کے اخواروں کا اگر ویگیاپن دیکھیں کانگریس اس پر جوڑ دے رہی ہے کہ اگر گلت ووٹ پڑ گیا تو پینشن اوپیس ختم ہو جائے گا گلت ووٹ پڑ گیا تو سلنڈر نہیں ملے گا گلت ووٹ پڑ گیا تو کسانوں کا کرجہ ماف نہیں ہوگا گلت ووٹ پڑ گیا تو ساڑھے چار سو بی جے پی نے کہہ دیا پرسو تو کانگریس نے کہہ دیا چار سو میں سلنڈر نہیں ملے گا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں بھومکہ تھوڑی لمبی کرنے کے وجہ سنشپ میں میں واپس جائپور میں آیا ہوں پندرہ دنوں تک راجستان کے کئی علاقوں میں گھومنے کے بعد پندرہ دن بعد آیا ہمارے ساتھ وہی خاص چار پترکار مہمان ہیں جو لگ بگ دو ہفتے پہلے یہیں بیٹھ کے ہم نے بات کی تھی ہے جواہر کلاکینڈر کا کافی ہاؤس ہے تاکہ ان سب سے بھی سمجھیں جو یہاں سے راجستان میں جائپور میں رہ کر یا آس پاس جنہوں نے جتنا سمجھا ہے اس کے حساب سے راجستان کی رازنیتی یا راجستان کی سیاسی رازنیتی چناوی رازنیتی میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا جب متدان پچیس تاریخ کو ہوں گے نتیجے تو تین دسمبر کو پتا چلیں گے پرچہ سب کا پھر سے کرا دیں ویسے ہم سب کے جو درشک ہیں سب کو جانتے ہیں ویجے ویدروہی جی ہیں قریب قریب پچیس تیس سالوں کا انبہ ہوئے جس میں لمبا وقت انہوں نے آج تک کے بیرو چیف کے طور پر گجارا ہے راجستان میں پھر ای بی پی نیوز سٹار نیوز کے ساتھ لمبے سمیت تک سینئر پوزیشن پر دلی میں رہے ہیں اس کے پہلے نو بھارہ ٹائمز میں رہے ہیں عوینا شکلہ جی ہیں سینئر جنرلسٹ رہے ہیں رازنیتک وشلیسک ہیں بھاسکر کے لیے ان دنوں روز پوڈکاسٹ کر رہے ہیں ہر روز اپنی سمجھ اور اپنے وشلیسن کے آدھار پر درشکوں تک جانکاریاں دے رہے ہیں تربوبن جی ہیں دینک بھاسکر سے لمبے سمیت تک جڑے رہے ہیں ابھی نب جوتی کے سلاکار سمپادک ہیں اور میڈیا کے چھاتروں کو پڑھاتے بھی ہیں تو ایک پروفیسر کی بھومی کا بھی نباتے ہیں انیل جی ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انیل شرما ودیشی ایجنسیوں کے لیے لمبے سمیت تک کام کرتے رہے ہیں جیپور میں رہتے ہیں راجنی تک وشلیسک ہیں لگاتار آپ کئی چینلوں پر یوٹیوب چینل سے لے کر کئی چینلوں پر آپ دیکھتے ہوں گے سنچپت میں پرچہ اتنا ہی ورنہ پرچہ ہی ایک ایک آدمی کا تین تین منٹر اور کرا سکتا ہوں اس بچ کافی ہماری یہاں آگئی ہے سامنے آج کے اخوار رکھیں تو پہلے کافی رکھ دیں اور اس کے بعد یہ کافی ہاؤس ہے یہاں کی کافی بہت مشہور ہے بہت سارے لوگ یہاں کافی پینے آتے ہیں تو کافی پہلے رکھ دیں اور تب بات چیز شروع کریں اور میں ان پترکاروں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب تمام مددوں کی پٹکتہ لکھی گئی ایک ڈیر مہنے میں اور آخری دور آتے آتے وہ جو مددے شروعاتی مددے تھے ایک مہنے پہلے دو مہنے پہلے کیا وہی مددے چناؤ کی دشا تیہ کریں گے یا کچھ نئے مددے آگئے پردھان منتری موڈی جس ڈھنگ سے چناؤی سبحاؤں میں کہنے لگے کنیالال کا ذکر تو کری رہے تھے چار ربطے پہلے بھی کیا لیکن ابھی کی سبحاؤں میں جو انہوں نے کہہ دیا کہ اتنی زور سے بٹن دبانا کہ انہیں فانسی ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے پردھان منتری موڈی کی کوشش کریں گے کیا کچھ مددہ بدلہ ہے کیا اور راستان کا چناؤں تھوڑا الگ ہے جو میں بار بار اپنے ویڈیو میں بولتا ہوں بہت کچھ ستھانیہ مددے پرباوت کرتے ہیں لیکن کیا ان مددوں کو بی جے پی جو نیرٹیب گڑنے کی کوشش کر رہی ہے اوہر ٹیک کر سکتی ہے جیسے کی آج دینک بھاسکر سمیت سارے اخواروں میں ایک پنے میں کچھ خبریں چھپی ہے جو اپراد کی خبریں ہیں جو راستان میں ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اوپر ایک خبریں مطلب بتاتا ہوں کیا چھپی ہے اور اوپر ایک چار کولم میں اکشم ادھے پور میں درندوں نے دین دہارے کارڈ ڈالی گردن یہ کنہیہ لال کے ہتیا کانڈ کی خبر ہے لیکن یہ خبر آج کیوں چھپی ہے کیونکہ تین دن بعد یہاں چنا ہونا ہے اور یہ خبر نہیں چھپی ہے دراصل یہ پورے پنے کا بگیاپن ہے جو نیچے آپ کو لکھا دکھے گا جرازتھان کی فیل سرکار کو ہٹا ہے اوپر کونے میں لکھا ہے وہاں بھی لکھا ہے بگیاپن وہاں بھی لکھا ہے اور نیچے یہاں بھی لکھا ہے دراصل اوپر اچھا اگر یہ ٹھیک سے نہ پڑھیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہاں چھوٹا سا جیسے یہاں لکھاو بگیاپن اور نیچے یہ پچار ہے اب یہ کنفیوزن کئی بار ہوگا کہ یہ کیا ہوا تو یہ بی جے پی کو اس کی ضرورت کنہیہ لال کی کیوں پڑھ رہی ہے اگر پردھان منتری موڈی کی نیتیاں ہیں امیشہ ہیں چانک کیا ہیں مشینری ہے سب کچھ ہے پھر کنہیہ لال کا بگیاپن اور ہر ریلی میں کنہیہ لال اتنی جور سے بٹن دباؤ کے فانسی لگ جائے کوئی ڈر ہے کیا تو کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ ہی سے کرتے ہیں چلیے سب سے دائے میں آپ ہیں یہ کیا دکھ رہا ہے مددہ ہم مددے پر بات کریں سب دیکھیں مددے میں یہ ہے اور بیچ میں بتا دو اس کے بعد تھوڑا ہم اپنے آقلان پر بھی بات کریں گے کیونکہ پترکاروں کے ساتھ چناؤ کے پہلی آخری بات ہو گیا جہاں تک مددوں کی بات کری اور جو انہوں نے گوشنا پتر ڈالے تو اب بڑے مددے تو یہ رہ گئے ہیں کہ میرا فری بی تیرے فری بی سے بہتر کیسے یہ ہو گئی پر جو کور بی جے پی جا رہی ہے وہ سٹیٹ کا جو law and order situation وہ اس کو بار بار دکھایا جا رہی ہے اور اس میں بھی ایک particular caste segment کو target کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھئے یہ سرکار اسی طرح سے ہے تو polarization کا پورا attempt ہے کوئی اس میں پیچھے نہیں رکھا جا رہا آپ ایڈ دیکھئے جس طرح سے ان کے نیتا بھاشن دیتے ہیں وہ پورا polarizing اور ایک ہندوتو کی طرح جا رہے ہیں یوگی عدیتینات راجستان ایک ٹوریزم پردان پردیش ہے اور یہاں کے لوگوں کو ٹوریزم کی سکیم یوگی عدیتینات باٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو سنا آمیر میں ستیش پونیہ جی کیاں ریلی کرتے ہوئے کہ آپ تو ویدھائی کو جتائیے پھر یہ تین دسمبر کے بعد ریل گاڑی کی ٹکٹ بوک کریں گے اور بائیس تاریخ کے بعد آپ آپ ایوڈیا آئیے ہم آپ کو ایوڈیا میں ویلکم کریں گے تو دھیرے دھیرے بی جے پی اپنا ایک جو کور ہندوتو بیس ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہ رہے اور اسی کے لیے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کل جو آپ نے پردان منتری کی ریلیو کی بات کریں آج آپ اکبار دیکھئے سبھی میں مہیمہ منڈن کیا گیا ہے آپ پکڑیے مائی ہم اکبار دکھا دیں جیسے یہ دینک بھاسکر ہے آج کا اب یہ دینک بھاسکر میں کہیں چھپا ہوا تھا ابھی نمو نمو دینک بھاسکر اتنے ہو گئے اکبار کے اور اکبار کے پنے بھی بہت ہیں اب یہ نمو نمو پرکوٹا یہ کل جو پردان منتری موڈی کی یہاں ریلی تھی ریلی نیروڈ شو تھا اس کی ہیڈ لائن ہے حالانکہ پردان منتری موڈی نے کہا کچھ نہیں ہرمان منتری گئے وہ بھاسکری کیوں آج آپ یہ راستان پترکہ موڈی میں ہوا جیپور کا پرکوٹا یہ آج کا پترکہ انہوں نے لکھا نمو نمو پرکوٹا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دو دن سے اس علاقے کو چھابنی بنا دیا گیا باشندوں کو مومنٹ نہیں کرنا دیا جاتا چاہے وہ موڈی ہو یا راہل گاندی ہو ان سب کی ریلیوں کا یہ آلم ہے آپ آئے آپ نے ایک گلی پار کری چار کلومیٹر کی ہاتھ ہلا ہے کیا ہم ووٹر کا بہت دیکھ ستھر اتنا کم مانتے ہیں کہ وہ چپچا پہ ایک مونولوگ کے ہاتھ پہ ووٹ دے جائے گا اور اس کا اس طرح کا مہمہ ماندن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب میں ناغور سے کل آ رہا تھا تو راستے میں کچھ چینل کے لائیو شو دیکھ رہا تھا بار بار اس پر مجھے کبھی کبھی لگنے لگ چکا ہے ان طرح کی پرچار کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ووٹرز کو اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں کیسا بھی چاپے چل جائے گا آپ نے بھی بھاجپا کے ایڈز دکھائے کہ یہ ہوا دو دن پہلے کانگریس نے بھی ایسی ایڈز دکھالا راجستان میں کانگریس کی لہر تو آدمی حیرانی میں آتا ہے یہ کیا ہوا اچھانک سے تو اب پر یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ سارا پروپوکینڈا جان چکے ہیں اب لوگوں کو فلال راجستان میں جو ان کے سامنے آفر میں ہیں وہ یا تو یہ کور ہندوتو اور فری بیز ہے تو ان کو وہ چوز کرنا ہے کہ کون سا فری بی ان کو بیٹھتر لیکن اس میں یہ بھی ہوا کہ کور ہندوتو کے ساتھ فری بی میں بھی بی جے پی نے جو پردان منتری موڈی کی پارٹی نے بھی یہاں ساڑے چار سو میں سلنڈر کی بات یہ تو ریورس میں آکشن ہو رہا تھا وہ کہہ رہا ہے پانچ سو وہ کہہ رہا ساڑے چار سو کہہ رہا چار سو چناؤ آتے آتے اگر تھوڑے دن اور ہوتے تو فری ملتا ہے اور پھر سوال یہ اٹھنے لگے کہ جب یہاں سارے چار سو میں راجستان میں دے سکتے تھے دے سکتے ہیں تو یو پی ہریانہ اور مدھپردیش کے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا جہاں آپ کی سر کون پوچھے اور کون یہ لوجیکلی سوال جائے بس اتا آپ دیکھئے ہر جگہ موڈی کی گیرنٹی سٹیمپ وغیرہ پر سر ایک بات کل بھاجپانے اگر ہم چناف کی بات کر رہے تو ان سب کے اتر ایک اور چیز رہی کہ کل بی جے پی کو اپنے کوڈیک مومنٹ مل گیا جو میں کہتا ہوں کی انتہ تھا انتہ میں وسندرہ راجی اور نریندر موڈی وہ جو ایک فساوا پیس تھا اس پر ہم آئیں گے اس کو یاد رکھے گا اس پر ہم آئیں گے ایک بار شامل کرتے ہیں بہت ایمپورٹن بات کہیں ایک پکچر کا ذکرین ہونے کیا وسندرہ اور موڈی کی لیکن اس پر ہم آگے بات کریں گے آپ یاد دلائے گا میں بھولوں گا ایک بار سب کو شامل کرتا ہوں نہیں بھوشوانی نہیں ہے نہیں کر سکتے لیکن ایک آقلہ نانمان کی دشا کیا ہے اس پر ہم تھوڑے آقلہ نانمان پر آگے آئیں گے پہلے ایک بار سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہاں آتے آتے ایک سوا دیر مہنے میں چناؤں آپ کو کس مدے پر ہوتا دکھ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا ہندوٹ ورسس یوجنہ ہے یوجنہ ہے ویلفیر ویلفیر سکیمز کر رہے ہیں اپنے ویلفیر پلس اندوت اب آپ بتائیں مائک پکڑ سکتے آپ دیکھیں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے اور دو جو ابھی جو بی جے پی کا ویگیاپن ہے اور کانگریس کا ویگیاپن ہے وہ اس چیز کو صاف کر دیتا ہے اب دیکھیں بی جے پی کے ویگیاپن میں سب سے زیادہ فرسٹ لیڈ کیا ہے ویگیاپن کی جیسے خبر اخبار میں رہتا فرسٹ لیڈ کیا ہے ویگیاپن کی فرسٹ لیڈ کانہیہ اور پرکشہ لیگ والا فولڈ کے نیچے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کی نظر میں پراکھمکتہ کس پر ہے یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے بی جے پی کو یہ صرف اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کہ اشو گہلوت کی گارنٹیوں کے سامنے ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بڑا مددہ نہیں ہے پانچ سال یہ لوگ سوتے رہے اور پھر ان کو لگا کی سچن پائلوت اور اشو گہلوت کی لڑائی میں ہم چناؤ جیتی جائیں گے وہ سندرہ کچھ بیروت کرے گی نہیں تو یہ تمام چیزیں ان کی اُلٹی پڑی تو اب ان کو اس پہ آنا پڑ رہا ہے صرف اس لئے مجھے یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ صرف لگتا ہے کہ کنہیہ لال کے مددے پر اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا کی گیرنٹیوں میں کچھ دکھنا نہ شروع کر دیں تو اس کو بچانا ہے کہ بھئی تم ہندو ہو ہندو رو یار ہندو رو یہ مہمگائی بیروزگاری یہ مہمگائی یہ مہمگائی یہ مہمگائی تو اس کو انٹریکٹ رکھنا ہے پلس اس کو مدداتا کیندر تک پہنچانا ہے کہ جیادہ سے جیادہ لوگ آئیں اور جیادہ سے یادہ ووٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پر پورا زور ہے سنکل پتر سے بی جے پی چناؤ نہیں جیتنے والی بی جے پی اگر چناؤ نکالے گی سنکل پتر ایک آدھار تو ہے لیکن یہ کنہیہ لال اور یہ تمام چیزیں اور چھوٹے چھوٹے جو پچھلے ڈھائی سال سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سامردے کا لاؤ جلائے رکھے ہیں اس کے بھروسے ہے بی جے پی اشوگ پوری طرح سے بھروسے ہیں سات گرنٹی ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی گرنٹیاں اتنی بھاری پڑیں گی کہ انٹی انکمبنسی لوگ بھول جائیں گے تو اب یہ بتائیے اگلا سوال میں آگے ایک راؤن جب آؤں گا تب میں تھوڑا آنکلن پر بات کروں گا سمبھاوی نتیجے لیکن ابھی جب یہ دونوں مدے ہیں یہاں آپ مان رہے ہیں کہ چناؤ پھر وہی بی جے پی کے لیے ہندو کی پچ جس میں کرنے ہی آلا وہ جو آخری وقت کرتے ہیں جیسا کرناٹک میں آخری وقت بھینگلور بھجرنگ بھلی کو لے آئے بھجرنگ بھلی اور بھینگلور میں کیا انہوں نے روڈ شو اور ٹھیک ٹھیک سیٹے جیتی اب لوگ کیا کہا رہے ہیں کہ اگر موڈی جی نے وہ بھی نہیں کیا ہوتا تو بی جے پی کرناٹک میں پچاس کے نیتی آ جاتی پیانسٹھ تک پہنچی تو اس قارن پہنچی چلے آتے ہیں وہ آپ کے پاس ہم مدے کو ہی ان دولوں لوگ نے مدے گنایا جن مدوں پر اب چناؤ ہو رہا ہے اب بات یہی ہے کہ درشک ووٹر کے سامنے یہ وکل بی جے پی اور کانگریس ہے اور ایک مہنے ڈیر مہنے میں پچھ کچھ بدلی ہے جو آنکلن ہے اسی دشا میں آپ کو بھی لگ رہا ہے چونکہ اب چناؤ پر چار کل ختم ہو جائے گا اس پر دور تو دور یہ لوگ جو بھی کینڈیٹ وغیرہ کریں گے تو پیچ کس کی پیچ پر کیا مددہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ ووٹر کے دماغ میں پیوست ہوتا دکھ رہا ہے یا پربابی ہوتا دکھ رہا ہے مائک آپ لے سکتے ہیں راجستان کا چناؤ اب آخری سیڑھی پر چلا گیا ہے اور وہاں جس طرح کی ستھتی ہے وہ یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں ستھانی نیتاؤں کے بجائے اپنی پوری پورا جو دارم دورہ ہے وہ پردھان منتری نریندر موڈی پر ڈال دیا ہے اور موڈی جی نے کل یہاں ایک بڑا شو کیا جس میں آپ نے ابھی سارا ذکر کیا ہے ساری چیزیں کی ہیں انہوں نے کل بھاشن نہیں دیا اس سے پہلے جب جب وہ بھاشن دے رہے ہیں تب وہ سب سے بڑے حملے اشوگ گہلوت پر کر رہے ہیں تو دو طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں ایک ان کا سارا حملہ اشوگ گہلوت پر ہے کیونکہ اشوگ گہلوت کی پرتی اس بار راجستان میں کتہ ہی کوئی ناراضگی نہیں ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی یوجناؤں کے مادھیم سے ان کا implement جو ہے یا لاغو ہونا ہو سکتا ہے اس کے ڈگری میں کچھ انتر رہا ہو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پورے راجستان میں ہم کہیں بھی جائیں گے کہیں بھی کریں تو ان کی یوجناؤں کی بہت تاریف ہوتی ہے اور اس بار انہوں نے پچھلی اپنی دو ٹرم کی تلنا میں اچھی یوجنائیں پرستط کرنے کی کوشش کی ہیں اور پچھلی بار جو سوال اٹھتے تھے کہ انہوں نے ٹائملی ڈیلیور نہیں کیا اس بار وہ گلتی بھی انہوں نے دور کرنے کی کوشش کیا تو اس لحاظ سے اگر سیدھا چناؤ ہوتا راجستان میں تو شاید اشوک گہلوت ورسج موڈی والے مقابلے میں موڈی صاحب کو اور زیادہ پسینے آتے لیکن بی جے پی نے اس بار اس وجہ سے کچھ نئی طرح کے جوکھم لیے ہیں اور وہ جوکھم کا دونوں طرح کا اثر ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جیسے راجستان کی جو یوجناؤں کا جو مسئلہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جیسے سانسدوں کو چناؤں میں اتارا یا اب آخری فیز میں پہلے سانسدوں کو اتار کر کے اب آخری فیز کے اندر ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے تو بہت ساری جگہ راجستان کا جو عام مد داتا ہے جو بڑے سانپردائک سوہرد کے ساتھ رہتا ہے یہاں ہندو مسلمان کے رشتے انیہ پرانتوں کی طرح سے یا جو خاص کر جہاں ہندو مسلمان ہوتا ہے اس طرح کے نہیں ہے کیونکہ دونوں سمودائیوں کا یہاں سانسکرتک جڑاؤ بہت گہرا اور ناکھون اور مانس کی طرح کا ہے مجھے نہیں لگتا بھی کوئی بھی سماج اتنا اس طرح کا ہو جائے گا جو جائپور یا کچھ شہری سیٹیں جو ہیں جس طرح کی جہاں ہندو مسلم ہوتا اس میں جائپور کی کچھ سیٹیں ہیں وہاں اثر پڑ سکتا ہے لیکن پین راجستان میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں وہ اثر اس طرح سے نہیں آئے گا اگر بی جی پی کسی طرح سے آتی ہے تو اس کے آنے کی وجہیں شاید کچھ اور ہوں گی وہ پھر یہ ہندو مسلمان نہیں ہوگا دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ جو جاتیوں کا ماملہ ہے اس نے اشوک گہلوت کی یوجناؤں کو تھوڑا جو فائدہ ملنا چاہیے تھا اس میں وہ ایک بادہ ہے کیونکہ جاتیاں جگہ جگہ پہ الگ لگ طرح سے بٹھی ہوئی ہیں اور اس میں چاہے ان کی اپنی جاتی ہو یا چاہے سچین پائلٹ صاحب موٹا موٹا اس آخری فیز میں سامنے آ رہا ہے آپ کا بھی میں اس راؤنڈ کے باد آؤں گا کی آکھلن کیا ہے چناؤی سمبھاویت نتیجوں کی لیکن ابھی تو جرہ ہم مودھوں کو اور ڈائیورجن ہوا کیا ایک سوا مہینے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں last election آتے آتے جی میرا مانہ یہ آپ نے راجستان پترکہ دکھایا بھاسکر دکھایا اوپر اوپر آپ نے دکھایا کنہی علال آپ دیکھیں جتی بھی سبھائیں ہوئی ابھی تک جتی پہ پیزان منتری نے سبھا کری یا یا یوگی آتیت تتنار نے سبھا کری وہ ساری سبھائیں دھووی کرن کی طرف جاتی یا سنانتر مددہ ہوتا تھا یا کنہی علال بہت بڑا مددہ ہوتا تھا یا رام بندیر بہت بڑا مددہ ہوتا ہے پر پانچ سال میں بھی ریکارڈ اٹھا دیکھیں بی جی پی راجستان میں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی بڑے مددے اٹھائے ہوں چاہے پیپر لیگ کا معاملہ ہو میں ماند دوں پیپر لیگ کی معاملے میں کروڈ الال مینا ایک ایسے سانس تھے جنہوں نے مددہ اٹھانے کوشش کری یاترہ بھی نکالی پر اس ٹائم دیکھیں ستیش پونیاں یہاں کے پریسیڈن رکھتے تھے انہوں نے کوئی بڑی چیز نہیں کری تھی ہم انت میں آتی آتی ان کو اپنی جو ان کی مین پولیس سے ہوتی ہے دھروی کرن کی اس طرح بڑھ رہے شاید یہ باکھلات ہے شاید یہ ڈر ہے کہ چھونا میں کچھ الٹ سیدہ نہیں ہو چیز ان کو بچا سکتی ہے اور چھونا میں اچھا پرفارم کرنے کے لئے رشا دے سکتی ہے ورنہ میرے کوئی یاد نہیں آتا پانچ سال میں انہوں نے کوئی بڑا اندولن بھی کرا ہو کوئی اندولن نہیں کرا اور سب سے کمپنسیسن نہیں ملا نوکری جبکل جبکی دونوں کو برابر ملا جو جیپر میں جس کو مارا گیا جو بروڈ ریج میں مرا اس کو بھی پچاس لاک دیئے گئے تھے اور ان کو بھی مکھے منتری خود گئے تھے ان کے گھر پہ پچاس لاک پس دو نوکری دی بچوں کو لیکن وہ پرشاریت اس طرح نہیں کر پائے اب ہم جرہ چلتے ہیں باہر اور باہر چلتے ہوئے ہم جرہ چوناؤ کے سمبھاویت نتیجوں پر بات کرتے ہیں اخوار آپ لوگ رکھ لیجئے ہم لوگ باہر کے اندر ہے جہاں بہت سارے لوگ پترکار ساہت کرمی رنگ کرمی ترہ ترہ کی ساہت جماعت کے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی محفیلیں جمتی ہے پیچھے کافی آہو سے جہاں ہم بات کر رہے تھے اب لوگ تھوڑے باہر آگئے تاکہ تہلتے ہوئے اب یہ بات کریں کہ چناؤ کے سمبھاویت نتیجے ان پترکاروں کو کیا دکھتے ہیں اور جن مددے کو گنائے پترکاروں نے ہمارے سہیوگیوں ساتھیوں نے جو مددے بتائے وہ مددے چناؤ کی دشا کو پرحابیت کرتے ہوئے کیا نتیجوں کو بدلنے کا ماددہ رکھتے ہیں یا اسی آپ سے واپس شروع کرتے مددے تو ہم نے سمجھ لیکن اب لڑائی چکی کانگریس بنام بی جے پی میں ایک لڑائی بہت بار دکھتی ہے گھلوت بنام موڈی کی میں بہت جگہ گھوما جائپور میں بہت بات موڈی کی کرتے ہیں باہر لوگ بی جے پی کے باقی نیتریت واسندرہ اور سب بھی بات کرتے لیکن اب یہ آخری باجی ہے جس میں چناؤ پرچار بان لو اس کے کچھ کی پریپاٹی ایسی رہی ہے کہ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے تو اس حساب سے ٹریڈیشن میں بدلاؤ ہونے جیسا کچھ لگ نہیں رہا تو ہے جو اس حساب سے بی جے ووٹر کو کون لاز سکتا ہے اتنی جو یوجن سرکار نے دی کیا کانگریس کا کاری کرتا اتنا چارج ہے کہ سب لابارتیوں کو پولنگ بود تک لے آئے اور یہ کنونس کرے کہ موٹ مکھی منتری کے اگر کہیں راجستان میں اونٹ بہت ہوتے جیس میر میں اور بہت ساری علاقوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھ رہا ہے اونٹ ایسا بیٹھے گا تو کھڑا نہیں رہے گا یہ تو تیع ہے اور کس کروٹ بیٹھے گا یہ میں نے کئی اونٹ کے رہباریوں سے پوچھا تو کاروں سے جو میری جان پچان کے لوگ ہیں ان سے بات کی تھی تو موٹا موٹا نشکر نکل کر آیا ان کی نظر میں کی ستر سیٹیں بی جے بی جے پی بی جے پی تیس سے زیادہ باگی بتائے جا رہے ہیں کانگریس کے بی سیک باگی بتائے جا رہے ہیں تو باگی وں پر چناؤ dependent ہے واسندرہ راجو اور اشو گیلو کیونکہ دونوں چناؤ پارٹی چناؤ جیتے لیکن 95 سے اوپر نہ پہنچے تو بھی ان کا آگے کے لیے راستہ کھلے گا مکھے منتری پت کے لیے تو چناؤ کو جیت مینج نہیں کر چناؤ مینج کرنے میں اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں اب اگر 80 میں سے 20 ہٹا دی جائے کیونکہ آپ کا سوال hypothetical ہے تو میرا جواب بھی hypothetical ہے تو 60 بچی اب 60 میں سے بچی ہسی ہوئی 60 سیٹوں میں سے 70 سے 100 بی جی پہنچنا آسان ہے کانگریس کے لیے 50 سے 100 تک پہنچنا مشکل ہے لیکن قسمت ساتھ دے 30 ہمی باگیوں کے کارن نردلی کے کارن چھوٹی پارٹی کے کارن بگڑے تو کہانی کہیں بھی گھون سکتی ہے میرا تو صرف اتنا سا کہنا ہے چناؤ بھلے کوئی جیتے ہارے سرکار بنے گی بی جی پی دوسرا بی جی پی کو کانگریس سے مجھے لگتا ہے ایک سیٹ تو کم سے کم زیادہ ملے گی اور بہت کورید ہوگے تو میں کہہ دوں گا بی جی پی سو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بینا کورید آپ نے کہہ دی اب ایک سوال اس کے بعد آتا ہوں کہ جیسے کانگریس اور بی جی پی کے سنگھرش کی بات کرتے وقت کئی وار ہم لوگ چھوٹی پارٹیوں کی حیثیت کو نظر انداز کرتے ہیں جب بی ایس پی پانچ چھے سیٹ جی جاتی ہے یا ہنوان ان کی ایک مضبوط حصے داری دعوے داری بھی ہے کیا وہ ووٹ بھی جو دو بڑی پارٹیوں کے سمی کرن میں بیچ میں کوئی راستہ بنا کر 25 اوچھا رازتھان میں کتی نردلیوں کا ایک سمائے پیک دیکھا 25 نردلی بھی جیتے ہیں اس بار بھی اگر سرکار بچی تو اس میں نردلی اور بی ایس پی بھومی کا تھی کیا وہ ایک بیچ کا بلوک جس میں کانگریس بی جی پی کے علاوہ باقی ہو وہ بہت کچھ نرنائک ہو سکتا ہے جو کہتے نی کی زیادہ ووٹ نہیں ملا دونوں پارٹیوں کو ملا 79 پرسنٹ کے آس پار اور باقی 20 21 پرسنٹ انے کے خاتے میں جاتا رہا ہے اور 15 سے لے 20 سیٹے جاتی رہی ہیں پچھلی بار 27 بھارتی رہا ہوں کہ سروے جو بتا رہے ہیں انے کے خاتے میں 12 13 پرسنٹ جاتا ہوا دکھ رہا ہے تو ایسے میں بی ایسی بی کے خاتے میں کتنا بھوٹ آئے گا پچھلی بار بھی شای 30 پرسنٹ آیا تھا تو اتنے میں آپ نے پچھلی بار سیٹے نکال لہی تھی لیکن اس بار جب بائی پولر چناؤ ہے اور دونوں کے مجبوط بھاگی بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں پھر مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹی پارٹیوں کے حصے میں کچھ زیادہ چیزیں جائیں گی اس لئے میں کہہ رہا تھا چلی تریبو بن جی آپ کی طرف میں پہلے رائیڈر کے ساتھ کوئی نتیجوں کی بھوشوانی نہیں کر سکتا ایک دشا دیکھ کیمپین دیکھ لوگوں کے روک اور موڈ کو دیکھ ایک آخلن کرتے کہ یہ ہو سکتا ہے کئی بار صحیح بھی ہوتا کئی بار غلط ہوتا تو آج جو مدے پرحاوی دکھ رہے ہیں آخری وقت میں اس کے حساب سے چناؤ کے نتیجے آخری واجی کس کے ہاتھ میں جاتے دکھ رہے گی ابھی اونٹ کا ذکر چلا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو اونٹ کی ایک بڑی فطرت ہوتی ہے وہ جب بیٹھتا ہے تب بھی اور جب وہ اٹھتا ہے تب زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اٹھتے ہوئے جو اس پر بیٹھتے ہیں وہ پیچھے بھی اگر کوئی انداز گر بھی گر سکتا ہے تو اس کا اٹھنے کا انداز ہے وہ راجستان کے چناؤ کا انداز کچھ ہو گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ راجستان کا ویکتی جو اس کا موڈ ہے وہ آپ اونٹ کی سواری کریں یا سڑک پر دیکھیں آپ راجستان میں بہت گھومے ہیں تو آپ ایک چیز کے سنوان بیوی وال ہیں کہیں کانگریس ہے کہیں بی جے پی ہے اور پھر کہیں نردلی بھی ہے تو یہ بہت الگ طرح کا گھال میل ہے اور اس میں آخری سمیہ میں جو اپنے سنگھن کے مادیم سے بہت اچھے طریقے سے اورگنائز کر لے گا اور جو مدداتاؤں کو اپنی ٹیموں کے مادیم سے اس کے کانڈیڈیٹس اپنی طرح سے کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹی جیت جائے گی ابھی فیلحال کی جو آج کی ستھیتی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو روٹین چناؤ ہوئے ہیں پچھلے تیس سال میں اس کے حساب سے بار سرکار جو بہت بڑی لیے ہیں وہ جو کام کیا تو سرکار بنا سکتے ہیں جیدہ سیٹیں آ سکتی ہیں لیکن انہوں نے جو 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 جیسے واسندرہ راجے جیسی نیتا ہیں یا ان کے جو سمرتک ویدائک ہیں چلی پہل یہ کر لیتا ان کے جو سمرتک ویدائک ہیں ویدائک تھے یا نیتا تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے اور بعد میں ان کے ٹکٹ سیٹوں پہ لیے گئے تو اس طرح کے جو ستھیتیاں ہیں وہ تیہ کریں گی کی کیا رہتا ہے آخر میں آنت بیٹھ سکتا ہے وہ ہی کہ رہا ہوں سر میرے حساب سے بھی سکھا کھڑا ہے اور یہ شولے پچھر مجھے آتی سکھا بیچ میں کھڑا ہے اور دونوں طرف ہیڈ سے اب ہمیں نہیں کی اس میں ایک پرولم بہت ہے کہ آس مائل پہ آپ کا بوت لیویل ورکر یا کانگریز کے پکش میں ووٹ ڈلوا سکتا ہے بی جی پی ایک کی بی بی مجھے لگتا کانگریز کے ورکر کے ساتھ بہت بڑی پرولم میں کل بھی شو میں تھا میں کہ یہاں پر یہ جاننا آج کے لیے بڑا مشکل ہے ایج بھی میں کسی کو نہیں دوں گا اور مجھاگ مجھاگ میں ایک چیز اور بولتا کنیہ لال پہ تو میں مالتا ہوں اس کی اس میں OPS کا ذکر نہیں ہے یا 25 لاکھ روپے تک جو چرنجیوی یوجنہ ہے اس کا ذکر نہیں ہے تو جو ووٹر ورگ ہیں جو گریب طبقے ہیں ان پر اس کا اثر سبحاوی طور پر دکھتا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے بڑے سروکار اور چندائے ہیں ان چیزوں کو لے کر جب میں نے بہت ساری جگہ پوچھا بات کی تو وہاں لوگوں نے کہا کہ vote تو کانگریس کا زیادہ ہے لیکن ستھتی وہ اس دادی جیسے راجستانی میں کہا وط ہے کہ دادی اتنی کمزور ہے کہ من اس کو چالیس کلو دیتے ہیں تو چلتا نہیں اس سے اور اگر اس کو پانچ کلو دیتے ہیں تو وہ لیتی نہیں ہے کہ نہیں میرا حق زیادہ ہے تو کانگریس ایک ایسی ستھتی میں فسی ہوئی ہے کیونکہ اپنے ارگنیزیشن کا کام بہتر جو اسے کرنا چاہیئے تھا جیسے بی جی پی نے کیا ہے وہ اس نے کیا نہیں اور بی جی پی کے ساتھ اس کے کانڈیڈیٹ کانگریس جو ہے وہ اپنے کانڈیڈیٹ کے اورگنیزیشن اور کاری کرتاؤں کے بھروسے ہے تو اگر یہ چیزیں وہ پار پا لیتے ہیں تو ان کو لاب ہو سکتا ہے نہیں پا لیتے ہیں والی سیچویشن سے اب نکل چکے بعد اب تو صرف دو دن کا بیچ کا گیپ ہے ڈائی دن کا اس کے دیکھتا ہے مجھے مجھے شہری چھتر میں دکھائی جیسے میں سینٹر پار گیا باقی جگہ کہ لوگ کانہی آلال کا اسے ذکر کرتے ہیں جیسے وہ نیشنل ایشو اور اسٹیٹ کا سب سے بڑا ایشو ہے بہت جگہ جیسے ایک 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 بتاتا ہوں میں پرسوں دوسہ سے جا رہا تھا ناغور اور میں چنے کے کھیت مطر کی کھیتی کر رہا تھا کسان فیملی دور سے دیکھا میں چلا گئے تین چار مہلا دو پروس ٹریکٹر چلا رہے تھے تصویریں میں نے پوسٹ کی ویڈیو پر بات کرنے سے منع کر دیا لیکن وہاں کھیت میں مطر بوائی کرتا ہوا کسان تھا ٹریکٹر چلاتا ہوا ٹریکٹر روک کر جب بات کی ویڈی جی تو وہ کھٹ سے بولتا ہے یہاں تو فول ہے تو کیوں ارے کنیال کو مار دیا پیسہ بھی نہیں دیا پتا ہے پتا ہے پیسہ دیا اس کو نہیں گلت کیا کہاں سے پتا چلتا ہے سب موبائل پہ آتا ہے تو یہ جو ہے گاؤں میں بھی بات گئی ہے اور یہ ایک narrative ایسا ہوتا ہے جو اس بی جی پی نے وہی کچھ دیا ہے ان فیک جب بی جی پی نے ساڑھے چار سو بول دیا تو آشوک جی اور نیچے کے پوری کانگریس کو مل گئے بی جی پی ساپ ہوگے چاہ ساو بی جی پی کو بہت ناکام ہاسی مل گئی کہیں ایک ملا کہیں چھے میں ایک ایک تو اس بار پوروی بائین لار سب کی اپنی سیٹ 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 بی جی بتایا کہ پچاس اور ستر تو کچھ سیٹ سیٹ جو دونوں کی کمفرٹیبل سیٹ سیٹ ہوتی ہیں تو وہ ایک آکڑا تو تے آکڑا ہے اب وہ دیکھ بہت سپسٹ روپ سے لوگ کہتے تھی کہ ہم نے جس چہرے پہ ووٹ دیا کانگریس نے اس چہرے کو درکینار کیا سچین پائلٹ کا چہرہ تو ہم اس بار ان کے ساتھ نہیں رہیں گے لوگ مطلب اس میں پھر کہوں گا گوزر لارجلی سر لارجلی گوزر مینا بھی کچھ ہے مینا بھی کچھ ہے کیونکہ پچھلی بار جو کام گیا تھا گوزر مینا اور جاٹ بھی تھی تو उस میں विश्वेंदर سنگھ جی بھی بھومک آتھی تو अब आब आब ये دیکھئے विश्वेंदर सेंग हो یا सचिन पाइल हो और जिस सीट से अब लड़ रहे वहाँ पे दिया कुमारी ने उन्हे हराया था तो वो एक फैक्टर नीचे जा रहा है बट लेकिन वो एक फैक्टर है आप उसे नहीं कर सकते और गुजर आस्थान फैक्टर नहीं कोई ओवरेट नहीं कर रहा है इन फैक्ट यही नस यही है और बीजेपी की दुख्ती रस पिछली बार यही थी और इस बार कॉंग्रेस की दुख्ती रस नस यही हो गई है और इसमें भी कॉंग्रेस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि इस बार 60% बूजर बीजेपी के साथ आ सकते हैं 40% कॉंग्रेस के साथ आ सकते हैं और 40% से कॉंग्रेस का का काम चलने वाला नहीं गूजरों में भी दो धड़े है एक धड़े को लगता है कि सचिन पाइलट ने दूसरे धड़े को लगता है जो सी वोटर के ट्रेकर में सामने आया कि गूजरों के बड़े हिस्से को लगता है कि कॉंग्रेस का भविष्य सचिन पाइलट है और सचिन पाइलट का भविष्य कॉंग्रेस है कॉंग्रेस में है तो ये वाला थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है लेकिन इसको आप गूजर एक तरफा सचिन पाइलट के साथ जा रहा था या कॉंग्रेस के साथ चला गया था इस उमीद में कि सचिन पाइलट मुख्य मंत्री बनेंगे वो इस बार माली हो गया है इस बार का गूजर माली है जो अशोग गयलोट की जाती का हर जगा माली कह रहे है कि अशोग गयलोट को 100% वोट देना है और कॉंग्रेस का सर्वे बता रहा 99.99% माली दे रहे है लेकिन लेकिन इसमे एक जोल यह है कि कुस जगा कहा जा रहा है कि माली जहां सचिन पालट है या सचिन पालट के समर्तक है शायद वहाँ उस संक्या में वोट नहीं दे तो इस चीज को भी कैसे दूर कर सकते हैं अशोग कहां से कहां कॉंग्रेस को ले आया था और कॉंग्रेस 21 पर आगी थी एक कह रहा है कि सचिन पालट तो बीजे पी से जा मिला था तो ये दूनों क्या कर रहे है भार के जिम्मेदार कौन होंगे अगर हुआ तो उसमें ये इस्थिती भी है कि जैसे दौसा में गया तो वहां सचिन पालट और राहूल गांदी की साजा रहे लेकिन उसमें गहलोत नहीं थे तो ये मैसेज है ना कि गुजर मीना हुआ जूट रहे है उसमें सचिन पालट और राहूल गांदी है वहां गहलोत नहीं बाद में गहलोत अलग से दौसा जाते है जो वहां से मुरारियल मीना जुकन अजबेर में जो इनकी गैरंटी योजना है उसमें प्रभारी शायद सचिन पालट थे और जिस दिन गैरंटी योजना वाज से निकली जिसमें रंदावा अशो गैलो दोनो थे उसमें सचिन पालट मध्यप्रदेश में तो ये तो का विमेन का परचाली और आशो पाछि सरकार होगी तो उसके खिलाब ये सारे मुद्दे होंगे ये मुद्दे एक तरफ और चुनाव میں انت میں یہ جاتی ہے سمی کرن دوسری طرف وہ کس کو کیسے ڈرائیو کرے گا وہ کہنا اگلے تین دن میں مشکل ہے اب چونکہ وقت بہت بیت گیا لیکن چناؤ کے نتیجے تیہ کرنے میں کون فیکٹر زیادہ پرابابی لگتے آپ کو بھی ویسے جاتیوں کا ہی معاملہ ہے کیونکہ جب چناؤ شروع ہوا تھا تو جاتیاں جاتی دراصل اگر سچ کہا جائے اور جب زمینی جو نیتا ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب راجستان میں کوئی چناؤ نہیں لڑ رہا کوئی سرکاری یوجنہیں چناؤ نہیں لڑ رہی ہیں کوئی دھرم چناؤ نہیں لڑ رہا ہے راجستان میں جاتیاں چناؤ لڑ رہی ہیں اور وہ جاتیاں چناؤ شروع ہونے کے سمیں ہی ایڈزسٹ ہو گئی اپنی کس کو کہاں جانا ہے کہاں بوٹ دینا ہے سب تیہ ہو گیا ابھی تو صرف ایک لکھی ہوئی پٹ گھتا ہے اس پر آکے لوگ اپنا بھاشن دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ راجستان جب جیتے گا اگر کانگریس جیتے گی تو تمکہ راحل جی کے لگے یا بی جے پی جیتے تو وہ موڈی جی کے لگے تو وہ یہ ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے دیکھیں تو جاتیاں ایڈزسٹ ہو چکی ہیں اور اس میں جہاں کہیں بہو کونی مقابلے ہیں وہاں جاتیاں جیتے ہوئے کے ساتھ جائیں گی وہاں وہ ہارتے ہوئے کے ساتھ نہیں جائیں گی لیکن وہ پرباویت کریں گی چناؤ نتیجوں کو اور اگر وہ جیادہ درشتی سے پرباویت کرتی ہیں جیادہ سیٹوں کو یا جس پارٹی کے جیادہ باغی کھڑے ہوئے ہیں اور جیادہ پرباوشالی ہیں تو اس طرح سے ان کو اسی انپات میں نقصان ہو سکتا ہے ایک چیز انٹریسٹنگ یہ بھی ہوا کہ یہ کہانی تو سچین پیلٹ ورسیس آشوک گہلوت کی دو سال سے چل رہی ہے بلکہ دھائی سال ہونے جا رہے اور لیکن ادھر ہاں پاک سالی ہوگے سر ہاں لیکن مطلب میں بغابت کو اگر بینچ بارک مانو ہوں ایسے پانچ سال ہوگے سارے لیکن اس میں جو رفو کرنے کی کوشش ہوئی ابھی اٹھ دس دن پہلے جب نیا پوسٹر آیا سچین پیلٹ اور آشوک گہلوت کی ہم ساتھ ساتھ ہیں کیا اس پوسٹر نے سچین پیلٹ اور آشوک گہلوت کے بیچ جو بیواد جھگڑا ایک دوسری پر کٹاکش بہت کچھ تھا اس کو رفو کرنے میں کامیابی حاصل کر لیا ایسا کچھ لگتا ہے آپ لوگوں کو کیونکہ اس میں بھی پوروی راجتھان کے نتیجے کی آہٹ چھپی ہے عجیز جی میرے کو بلکل لگتا ہے میں جب پوسٹر دیکھتا ہوں پوسٹر کے علاوہ جہاں راہول گاندی ایڈریس کرنے گئے تھے شاید آپ نے بھی کبریت کر رہا تھا دوسا دوسا میں جب راہول گاندی اور سچین پیلٹ گئے تھے تو اس میں میں نے ایک چیز بڑی پکیولر نوٹس کری تھی کہ لوگوں نے ایک دوسری نے ہاتھ اوپر اٹھایا تھا اور وہاں جتنے بھی گوجر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ سچین پیلٹ نے کانگریس نہیں چھوڑی اس لیے ہم کانگریس کو ووٹ دیں گے تو ویجائے جی بول رہے ہیں 50 50 60 40 جو بھی ریشو بولنے ہیں میرا ماننا بلکل وہی ہے کہ 60 پرسنٹ گوجر جو ہیں باپس شاید کانگریس کی طرف چلے گئے جو پہلے لیٹر سٹیج کی ویسا نہیں ہے 40 پرسنٹ میں مانتا ہوں بیجی کی طرف ہوں گے پر ایک اور بتاتا ہوں ہم کچھ میں ایک بہت جروری بات ہے مینا مجھے لگ رہا ہے آپ کے کانگریس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اگر آپ کسی مینا سے بات کریں گے تو ان کا جواب ہی ہوتا کیونکہ مینا جو ہیں وہ زیادہ قوانٹیٹی میں اس میں ہیں آپ کے گورنمنٹ جاوبز میں ان کو اوپی ایس کا انتر پڑتا ہے اور جیسا تریبو بن جی نے کہا وہ بات سے اگری کرتا ہوں اوپی ایس بڑا مددہ ہے اور یہ جو یونائٹیڈ فیس دکھانے کی جس کو یہ یونائٹیڈ کلرز آف کانگریس بولتے ہیں میرا ماننا ہے کہ کچھ تو کچھ ٹائم دکھانے کے لئے سیز فائر تو ہوا اس کا فائدہ ہوتے ہوئے ابھی مجھے نظر آتا ہے آج اب ایک تصویر کا ذکر کیا جو میں بھول جاتا ابھی میں نہیں میں یاد دلاتا سراب ایک تصویر میں نے دیکھی آج جو کل بارمیر علاقے کی تصویر تھی منچ پر پردان منتری موڈی ہیں بھگل میں وسندرہ ہیں بڑا سا مالا 20-25 کلو کا پھول کا مالا ہے اور اس مالے میں دونوں دیکھ رہے ہیں یہ پہلی وار ایسی تصویر اس چناؤں میں دیکھی ورنہ ایک تصویر ہم نے تب دیکھی تھی جب منچ پر پردان منتری موڈی کی موجودگی میں دیا کماری سنچالن کر رہی تھی کنارے میں وسندرہ تھی ایک تصویر تب دیکھی جب ابھی مینیفیسٹو ریلیج میں وسندرہ لگا ہو پھیکچی تھے مینیفیسٹو کو لے کر کاغج ادھر ادھر ٹرانسفر کو لے کر اور ایک تصویر اور دیکھی ابھی میں نے دیکھ کچھ دن پہلے جب امیشہ لینڈ کیے وائیو سنا کی بیمان سے سب لوگ کتار میں ہیں سب سے پھول اور جو بھی ابھیبادن ہو رہا اور کیسے اوپکشا کا بھاؤ ایک لگا وسندرہ کا لیکن وہ تصویر جو کل ہے موڈی کے ساتھ وسندرہ ایک مالے میں وہ کچھ سگنیفیکنٹ ہے کیا یہ سنجوگ ہے کہ ان کے علاقے میں تھے ان کا بیٹا کا چھتر ہے وسندرہ کا چھتر ہے سنجوگ ہے وہاں اور کوئی ایسے دعویداری نہیں تھی اس پھول مالے میں آنے کی سر there are no accidents in politics اور کم سے کم پردانمتری موڈی کے یہاں تو ایسے سنجوگ ہوتے نہیں سنجوگ تو وہ خود ہی بناتے ہیں فریم میں کون آئے گا وہ خود تاہ کرتے ہیں سر دیکھیں میں نے آج اپنے پودکاس میں بھی اسے کہا ایک کوڈیک مومنٹ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک کوڈیک کیمرے کا آتا تھا کلک کا کوڈیک مومنٹ یہ بی جے پی کا کوڈیک مومنٹ تھا کل منچ پہ صرف وسندرہ راجے اور نریندر مودی تھے ورنہ آٹکلے لگ رہی ہوتی تھی کہ ادھر راج اندر سنگھ سے بات کر رہے ہیں بیچ میں وسندرہ دیکھ گئی تو وہ ایک فوٹو آ گیا وہ ساری چیزیں دیکھیں بھاچپا اور وسندرہ راجے دونوں پریکٹیکل ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے جب تک بھاچپا راج میں نہیں آتی وسندرہ جی کے مکھے منتری بننے کا چانس نہیں رہتا اور جب تک وسندرہ راجے پوری طرح ساتھ نہیں آتی بھاچپا کا سرکار میں آنے کا بھی نہیں رہتا تو کل وہ ایک مومنٹ آیا انہوں نے دشینت کا نام بھی لیا اور اب آپ دیکھئے جس طرح سے پرچار تنتر جھٹا ہے جس طرح سے بی جے پی اور وسندرہ راجے دونوں کی ٹیم میں اس کوڈیک مومنٹ کو پش کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں now all is well آخری تین دن ہے پوری جان جوگ دے ایک اور بات لادپورا میں وسندرہ راجے کے ایک قریبی بھاانی سنگھ راجاوت نے کل واپس کہہ دیا کہ نہیں میں تو بی جے پی تو میری ماں سمان پارٹی ہے میں تو ان کی کینڈیڈیڈ کے فیور میں پرچار کروں گا تو یہ دیکھیں دیرے دیرے بی جے پی جتنی بھی اس کی طاقت ہے اس کو ایک ساتھ لاکے فائنل پوش دے رہی ہے ایک اور کلانت میں وسندرہ راجے نے پہلی بار دونوں ہاتھ اٹھا کے جے جے موڈی بھی بولا انہوں نے جے جے راجستان بھی بولا لیکن اس سے پہلے والی انہوں نے ہاتھ اٹھا کے نارے لگوائے جنتہ سے موڈی موڈی تو آئی ٹھنک کہیں نہ کہیں ایک پیس کی سبب گاہٹ ہے اچھا یہ ستھی آپ کو لگتی ہے کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مال جو کڑی ٹکر ہے ایج ہے جیسے انہوں نے بھی کہا ایک سیٹ بھی اگر آگے ہوگی سر سر ایک ریکارڈنگ کر رہا ہوں معافی چاہیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں تھوڑا ریکارڈنگ کر رہا ہوں سر سر ان لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں پلیز بس بات کرتا ہوں آپ سے تو ایک ستھی بدلی ہے کیا کہ اس دو مہنے میں آج کی ستھی میں کہ آج لگ رہا ہے کہ ٹکر ہے یا ایک سیٹ آگے یا اس ایک مہنے میں اشوک گالوت کی یوجناوں کا پہنچنا ساتھ گارنٹیوں کی بات یہ کہیں کانگریس کو پش کر کے یہاں تک لائیا ہے ایسا کچھ بدلہ ہوا ہے سر دیکھیں نشید طور پر جو سیچویشن ہم ڈیڑھ مہینے پہلے بات کر رہے تھے اس سے بدلی بدلی ہے سیچویشن بکہ دونوں پارٹیوں نے اپنی پوری طاقت جھو کی ہے اب وہ جو آپ کل بات کر رہے تھے کہ اب تو ڈیڑھ دن پرچار کا بچا اور ایک دن آپ کو تیاری کام ملے گا کہ آپ تیار ہو جائیے تو اب وہ فیکٹر کام میں آ رہا ہے کہ کس کی کتنی گراؤنڈ پہ تیاری ہم نے ساری باتیں دیکھ لی یوجنا وغیرہ جن کا جتنا پرچار رونتہ ہو گیا اب لاسٹ مائل کی باری ہے اور دیکھیں ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں جیسے میں خود گوہ میں کہتا ہوں کہ پریپارٹی کے حساب سے بیجے پی کو ایجل لیکن elections are in people's hand we cannot read people so you can't spring a surprise اور اگر surprise ہوتا ہے تو ہم وہ بھی جنمت مانگیں گے پر ہاں ابھی بھی جس طرح کے حالات بن رہے ہیں بیجے پی نے جتنے بھی optics کی کوشش کی وہ اپنے core water base کو address کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب جیسے surprise کی بات کی میں تھوڑا فرق بتاؤں گا میں اپنے ویڈیو میں بار بار بولتا ہوں کہ جیسے یو پی میں چناؤ گھومتے ہوئے تربو بن جی کچھ جگہ گھومتے ہوئے جب لوگوں سے بات کرتے ہیں چناؤ تھا مارچ میں میں اگست میں گھوم رہا تھا تو کہیں بھی اس کونے سے اس کونے تک آدمی یوگی موڈی اکھلیش ایسے بات کر رہا تھا ٹاپ لیڈرشپ کی یہاں میں نے ایک خاص بات دیکھی رازتھان میں کہ لوکل کینڈیڈیٹ لوکل ایشو کی بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہیں چورو میں جا رہے ہیں ادھر بات جا رہے ہیں تارہ نگر وہ ڈھانیا رہا ٹھور کہیں وہاں جا رہا ہے مردہ مردہ کہیں وہاں جا تو لوکل لیڈرشپ کا اتنا نام لے رہے کسی کو میک وال ورسز فلا تو لوگوں سمجھ میں نہیں آگا باہر والوں کو کہ یہ کیا بات کر رہے یہ ایک لوکل ایشو یہاں رازتھان میں الگ اگر ریجن کی تاثیر ایسی الگ ہے کہ آپ پانس سات دس جلہ گھوم کر بھی آج کی تاریخ کے پچاس پلس جلے ہوگے اس کا اندازہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ جیسے ہی آپ اوپر کی بات کرتے ہو تب تو مانتے ہو کہ موڈی کے نام پہ اور آئی ہوگی یہاں ویسا کم دیکھتا ہے شہری علاقوں میں بھلے دیکھتا ہے ہاں راجستان میں جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ بہت مہتوپون رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیونکہ راجستان بہت دور دراز کے علاقوں میں ہے یہاں کا ایک جلہ یوروپ کے ایک دیش کے برابر ہے اس کا کشیطر پھل اور جنسنگ کیا کہے حساب سے تو وہ اور بھی زیادہ پڑتا ہے تو اسی لیے پچھلے تیس سال کا جو راجستان کا چونہوی اتحاس ہے اس میں ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس کیونکہ نہ تو کانگریس کے ویدھائک اس بات پر کھرے اترے نہ کبھی بی جے پی کے ویدھائک جو انہوں نے وادے کیے وہ کھرے اترے تو وہ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں اور اسی لیے بار بار ستہ بدلتی ہے ایک پریورتن ہوتا ہے اور اس بار بھی وہی ایشو ہے کیونکہ آپ جب دیکھیں گے کہ راجستان کے بارڈ میر کی الگ سمسیہیں ہیں اور گنگا نگر بھارت پور گنگا نگر کی الگ ہے بھارت پور کی الگ ہے جائپور کی سمسیہ الگ ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں وہاں ان کو ستھانی مددے بہت پرباویت کرتے ہیں وہ بڑے مددے ہیں جیسے گنگا نگر والے علاقے کے اندر پانی کا بہت بڑا مددہ ہے لیکن وہ راجستان کے اس ادھر کے جو نیتہ ہے جو خاص کر ستہ میں رہتے ہیں ان کے وہ سمجھ ہی نہیں آتا ان کو لگتا ہے پانی بہت زیادہ ہے اور وہاں کو لوگ کہہ رہے ہیں پانی کم ہے کیونکہ جو کرشی بیوستہ ہے اس بار بھی ایک مددہ اور ہے جا کے حساب سے قریب کپاس اترتی ہے وہ ایک بیگہ بھی نہیں مل رہی لوگوں کو اور اس کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہے اس بات سے ناراض ہوں گے اب آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو اوپیس دیں گے لیکن کسان کا مددہ دوسرا ہے تو یہ اس طرح کی جو گیپس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ اسطانی مددے چنان آپ کو پرباویت کرتے ہیں جس کو راج نیتہ سمجھ نہیں پاتے ابھی دونوں پارٹیاں کریں ہم ایم ایس پی پہ فصل خریدیں گے بی جے پی نے بھی کہا دیا کانگریس نے تو آج تک کون روک رہا تھا فصل خریدنے سے ہاں ہاں تو ایم ایس پی پہ نہیں خریدتے ایم ایس پی پہ آپ یہ دیکھئے کہ کسان برباد ہو جاتا ہے لیکن وہ کہے ایم ایس پی پہ خریدیں گے جیسے بی جے پی نے بہت پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا جو لگت ہے اس سے ڈیڑھ سو پرتیش سوامی ناثن سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ تو سوامی ناثن کب آئے تھے دوہزار چھے کے اندر راجستان کے اندر وہ راجستان میں بھی انہوں نے بسندرہ جی جب سی ایم تھی اور سوامی ناثن صاحب کے ایک پوری کمیٹی بنی اور انہوں نے بہت اچھا عدیہن کیا لیکن اس کے باوجود چھے کا آج آپ اتنے سال ہوگے قریب 20 سال ہونے کو آئے کہ کہیں کچھ نیک کانگریس نے ڈیلیور کیا اور نیک بی جے پی نے ڈیلیور کیا تو مددہ تھا عام طور پر جو ستہ میں رہتا اس سے ناراج ہوتا اور وہ دوسری پارٹی کو لے آتا ہے کیونکہ تیسرا وکلپ اس کے پاس ہے نہیں سر ایک اور جو آپ سر نے کہا کی اتنا واسٹ ایریا ہے آپ جیسے بات کرتے جات ووٹ کس طرح ہو جائے گا تو ہمارا ماروار کا جات الگ بولے گا ناغور کا جات الگ بولے گا اور شیخہ وٹی کا جات بھرت پور کا جات الگ بولے گا بھرت پور کا جات الگ بولے گا تو وہ بھی homogeneity نہیں ہے ہم بہت region specific ہے اور ہماری region بہت بڑے ہے واسٹ ہے تو ان کے issues کو آپ کوئی بھی آدمی کہہ دے کہ ہم پن پوائنٹ کر کے بتا دیں گے سر نے بات کری گنگا نگر کی میں شاید سر اپریل میں وہاں تھا اپریل یا می کی بگننگ میں تھا کسانوں کی بڑی سمجھ سیاں تھی کہ جنوری میں جو بارش آگئی اور جو فصلے خراب ہو گئی اس کا ہمیں معاوضہ مارس تک مل جانا چاہیئے تھا مارس سٹارٹنگ تک اپریل انڈ ہونے کو آیا کوئی پوچھ بھی نہیں رہا اور ابھی ہمارا دوسرا سنکٹ ہے یہ بات کرتے ہیں کہ کسانوں کی بجلی ماف کر دیا ایک ہزار یا دو ہزار یونٹ فری دے دیئے کسان کہہ رہا میں پیسے دے دوں گا بجلی تو لاؤں صحیح بار ان سارے مددوں سے ہمارے نیتہ بہت دور ہیں اور مجھے نہیں لگتا سر چناؤی ریلی کے علاوہ کوئی نیتہ گنگا نگر جاتا ہوگا اچھا بجے جیب کلوچ کریں گے ایک ایک سوال آپ دونوں سے لیتے ہوئے کہ اب چکی دو ہی ڈھائی دن بچ گیا ہے اگر اگر ہم بھی فین بٹ میں ہائپو تھیکل سوال ہے اگر بی جے پی جیت گئی تو آپ سرے کس کو دیں گے اور اگر کانگریس جیت گئی تو سرے کس کو دیں گے یہی سوال چاروس پوچھوں گا ایک بار آیا نامیں جواب نہیں دے سکتے اگر بی جے پی جیت گئی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی سیٹیں کتنی سیٹیں زیادہ لے کر آتی ہے سو پر اٹکی تو آلک کہانی ہے ایک سو بیس پر اٹکی تو آلک کہانی ہے تو اس کے حساب سے تیع ہوگا کلیکٹیو ذمہ داری تو ہے لیکن بی جے پی جیت گئی تو سارا سہرہ تو ایک ہی آدمی کے سر بند رہا ہے اس میں تو کوئی ویوات کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے موڈی جی اور اگر کانگریز جیت گئی تو سارا سہرہ اشو گینلوت کے سر بند رہا ہے سیدھا جواب سر اس میں کوئی دور آئے نہیں پر میں اس میں وہ جو راشترہیت کا جواب ہے وہ تو ہے اگر بھاجپا آج کی تاریخ میں جیتی ہے تو اس کا شے جائے گا ہمارا روٹیٹنگ ڈور پالسی کو اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا کہ اتنے انتردوند کے باوجود ووٹر ویسا ہی رہا اور اگر کانگریز جیتی ہے تو سرس صرف اور صرف اشو گینلوت اور کوئی نہیں اس کے بعد اس میں میں اپنی رائے بھی دوں گا آنیل جی میرا ماننا ہے سر ایک چیز میں پہلے بولنا چاہوں گا آپ جو باتیں کر رہے تھے میں راجستان میں مانتا ہوں کہ آپ کے جو چناف وہ ایک اسیمبلی نہیں ہے ایک سو ننیانوے سیٹو میں چناف ہے اور آپ کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا کس پہ کون کانڈیڈیٹ ہے کہ راجستان اتنا جارہ ڈائیورس ہے کہ سمجھ پناہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو ایک سو ننیانوے چناف دیکھنے پڑے گے جب آپ کانڈیٹس کو آپ نے کہا شرے کس کو اوویسلی شرے تو سر ایک ہی آدمی لے گا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے روڈ شو بھی کرا انہوں نے ریلیہ بھی کریں تو شرے تو وہ لیں گے اگر بی جی پی جیتی تو وہ لیں گے مطلب مو دی جی اور اگر گلتی سے بی جی پی ہار جاتی ہے تو وہ کمل کا فول پھر جندہ بات ہے کیونکہ انہوں نے پہلی کہہ دیا اپنا کو بچانے کے لیے کمل کا فول ہے جس کو آپ کر رہے ہیں کانگریس میں شرے بلکل عوینا شکلہ جی کی بات کو مانتا ہوں سب سے زیادہ محنت کس نے کری وہ اشوگ گیل ہوتے پولیسیز کون لائے وہ اشوگ گیل ہوتے ان کو شرے ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے ابھی تک اگر میں گلتی بھی نہیں وہ سو سے زیادہ ریلیہ کر چکے ہیں تو شرے ان کو ہی جائے گا یہ بلکل مانی ہوئی بات ہے یہی سوال آپ سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بناتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ کانگریس کے وہ ویڈائک ہوں گے جن کے پرتی بہت زیادہ ناراضگی رہی ہے لوگوں کی اور وہ بار بار کہتے رہے یہ کانگریس کے انٹرنل سروے میں سامنے آیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے تھا ٹکٹ بدلنا چاہیے تھا اور نئی لیڈرشپ تیار کرنی چاہیے تھا تو مجھے لگتا ہے ایک وہ گلتی ہے دوسری گلتی رہے گی کیندری ہائی کمان کی جنہوں نے پورے پانچ سال سرکار کو کام کرنے دینے والی حالت کے بجائے اور اشوک گہلو طور سچین پائلٹ کے جو ڈیفرنسز تھے ان کو ساتھ لانے کے بجائے انہوں نے ناست میں یہ کام کیا یہ شروع میں نہیں کیا تو یہ جو ان کے پرباری اور جو ہائی کمان تھا ان کی بہت بڑی گلتی ہے اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو تو اس صورت کے اندر جو میں نے بات بتائی ابھی وہ کانگریس کی ہار کے درشتی سے اور کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو نشجد روپ سے جو اشوک گہلوت کی یوجنائی ہیں کیونکہ وہ پچھلے تیس سال کا بہت بڑا بدلہ ہوگا اور اس کا مطلب ہے کہ راجستان میں کوئی انڈر کرنٹ چل رہا ہے اگر وہ کوئی انڈر کرنٹ ہے تو ان کی سرکار بنتی ہوئی دیکھ سکتی ہے ورنم ایسا کچھ لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کا تو اس کا سہرہ نشجد روپ سے اشوک گہلوت اور کے سیر تو بندے گا ہی وہاں شاید جو لاسٹ میں پریاس کیے گئے ہیں اس میں سچین پائلٹ بھی حصے دار ہوں گے میں اب اس میں ایک کلوجنگ ریمارک اپنا دیتا ہوں پاس میں ہی رہی ہے جتنا میں گھوما پندرہ بیس دن راجستان اور اس کے پہلے میں راجستان کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا چناوی راجنی تھی اخوار پڑھ کے جاننا الگ بات لیکن پردان منتری موڈی کی چکی یہ سوال کے دو پہلوں ہیں کہ اگر بی جے پی جیتی تو سرے کس کو اگر کانگریس جیتی تو سرے کس کو کیا ہوگا تین تاریخ کو بی جے پی کے کئی قدعور نیتا چناو میں اتارے گئے واسندرہ کو کنارے لگایا پھر سیکنڈ لسٹ میں ان کے نام آئے یہ سب وشلیشن بہت ہو چکا ہے لیکن پردان منتری موڈی کی سبحاؤں میں جب موڈی کہنے لگے کہ یہاں صرف کمل ہی امید ہے کمل ہی چہرہ ہے کمل کے نام پر ووٹ دالو مطلب انہوں نے سہرہ اپنے ماتھے باندھ لیا سارے پوسٹر بینر میں موڈی موڈی ہونے لگا تو جیتے گی اگر بی جے پی تو جاہی رہ شرے موڈی کو ہوگا اس میں کہنے کی ضرورت نہیں کوئی چہرہ اس میں آئے گا نہیں یہ بی جے پی کی فطرت ہے ہارنے پر بھلے نڈڈک کے ماتھے پر کوئی سہرہ آتا ہے ہارنے کا ہارنے کا جیتنے پر موڈی جی کے لیکن اب جڑا کانگریس کی بات جو ووٹر کانگریس کا ذکر کر رہا ہے وہ اسوک گہلوت کی نیتیوں کی بات کر رہا ہے اسوک گہلوت نے چرنجی بھی دے دی اسوک گہلوت نے لڑکیوں کو موبائل دے دیا اسوک گہلوت نے محلاؤں کو ایک ہزار دس ہزار سالہ نہ دینے کی بات کی اسوک گہلوت نے سلنڈر کا کر دیا اسوک گہلوت نے یہ مجھے گنانے والے کینڈیڈ میرے ویڈیو انٹرویو میں پچاس ہوں نہیں سیکڑوں لوگ ملے میرے ویڈیو پلیٹ فارن پر اس کا مطلب اور پوروی راستان میں سچین کے بہت زبردست سمرتک ہیں تو اگر کانگریس جیتی ہے اگر جیتی ہے اف میں بول رہا ہوں تو میرے حساب سے اس کا ایک ماتر شرے ایک اسوک گہلوت کو دیا جانا چاہیے کیونکہ چھے آٹھ مینے پہلے کی ستھی میں اسوک گہلوت کو ڈلی سے جو لوگ مانتے تھے پچاس ساٹھ بھی مسکل ہے چالیس بھی بولتے تھے لوگ تو آج اگر جیتی ہے تو اگر لیکن اگر جیتی ہے اس کا جواب تین دسمبر کو اگر ہارتے ہیں اسوک گہلوت بی جی پی جیتی ہے اسوک گہلوت کی پارٹی کانگریس ہارتی ہے تو اس کی وجہ مجھے لگتا ہے ایک فیکٹر پوروی راستان میں سچن گہلوت سچن پائلٹ کے سمرتوں کے ناراضگی اسوک گہلوت کا بہت دیر سے جھگنا اسوک گہلوت اور سچن پائلٹ کا دو سال تین سال تک جھگڑا ہونا اور اس کے بعد بی جی پی کے اس نیریٹیب کا صرف یوجناوں کے دم پر مقابلہ کرنا کیڈر اور سنگٹھن کے تاؤر پر کانگریس کا کمزور ہونا ایک جھوٹتا یہ سارے کانگریس کے خلاف ہے اس ویڈیو کو اس کلوجنگ ریمارک کے ساتھ میں یہاں سے ختم کرتا ہوں کیا ہوگا تین تاریخ کو پتا چلے گا کسی کو نہیں پتا ہم لوگوں کو تو نہیں پتا ہے پتا نہیں ہے نا کیا ہوگا تین تاریخ کو تین کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ بات چیت ہے پترکاروں سے آخری بات چیت ہے شاید ایک کوشش کروں گا کچھ یوہ پترکاروں کے ساتھ بات کروں جو رازتھان کے علاقوں میں جائے گئے ہیں اور جنہوں نے کچھ دیکھا ہے اور اس کے بعد کچھ بجے وقت میں کچھ اور تصمیریں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کچھ لوگوں سے بات چیتے ہیں فلال اس ویڈیو کو یہی سے ختم کرتے ہیں نمسکار اور پچیس تاریخ کو جس دن ووٹنگ ہے اس دن میں کوشش کروں گا میں تیجارہ میں رہوں کیونکہ ایک ہارٹ سیٹ تیجارہ بھی ہے جہاں سے بھالک نہ چناؤ لڑ رہے ہیں ہندو کے ایک پوسٹر بھائے ان کو یہاں بہت سارے لوگ رازتھان کا یوگ یادی تناتھ کہتے ہیں بولڈوجر کو پرتیک کے طور پر وہ لے کر رازتھان میں الور میں آئے تھے تیجارہ میں فلال نمسکار